بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا ہے چل اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے اس وقت ایک گن شپ ہیلیکاپٹر کی تلاش میں ہے پاکستان آرمی کے جو کوبرا ہیلیکاپٹر تھا وہ کافی دیتا پرانے ہوتے جا رہے ہیں ریسنٹلی پاکستان نے امریکہ کو ایڈوانس کوبرا ہیلیکاپٹر کے لیے جو ہے وہ پیمنٹ کی تھی لیکن امریکہ نے وہ ہیلیکاپٹر پاکستان کو نہیں دیئے اس کے علاوہ پاکستان آرمی نے کچھ ایمائی 35 ہیلیکاپٹر جو تھے وہ رشیا سے خریدے تھے بسی کے لیے صرف چار ہیلیکاپٹر کریدے تھے لیکن اس وقت پاکستان کو تیس کے نمبر میں جو ہے وہ گن شپ ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاکستان آرمی نے ایک کمپیٹیشن کروایا تھا یا آپ کہلیں کہ ایویویشن کروایی تھی جس میں چائنہ کا ایک ہیلیکاپٹر تھا ایک ترکی کا ہیلیکاپٹر تھا پاکستان آرمی نے اپنی ایویویشن کے بعد یہ دیکھا کہ اس کو ترکی کا جو ہیلیکاپٹر تھا تی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر وہ پاکستان کے ماحول کے مطابق زیادہ بہتر تھا اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اس ہیلیکاپٹر کو جو ہے 30 کے نمبر میں خریدے گا پاکستان ایئر فورس بھی اپنے آپ کو موڈرنائز کرتی جا رہی ہے پاکستان نیوی جو ہے سب سے زیادہ پیسہ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان نیوی کے اندر ہرچ کیا جا رہا ہے اور پاکستان نیوی جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ موڈرنائزیشن ہو رہی ہے لیکن اگر ہم اس وقت آرمی کی طرف دیکھیں تو آرمی نے جو اپنی اس وقت دو ریسنڈری بڑی پرچیزیز کی ہیں ان میں ایک تو چائنہ کے وی ٹی فور ٹینکس تھے اور دوسری جو تھے وہ ترکی سے 30 اٹیک ہیلیکاپٹرز تھے اور ان اٹیک ہیلیکاپٹرز نے جو ہے وہ پاکستان کے پرانے کوبراس کو ریپلیس کرنا تھا لیکن جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان اٹیک ہیلیکاپٹرز کے اندر امریکہ کا انجن یوز ہوتا تھا ہنیول کمپنی کا بنا ہوا اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو یہ ہیلیکاپٹرز ملیں اور بھی بہت سی ریزنز ہیں ایک پاکستان کا چائنہ کیمپ کو جوئن کرنا بھی ایک ریزن ہے لیکن انیوی یہ تو پولیٹیکل ریزنز ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے یہ ڈیل نہیں ہونے دی امریکہ نے جو انجنز تھے ان اٹیک ہیلیکاپٹرز کے لیے وہ ترکی کو نہیں دیئے اور یہ جو اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں آج تک پاکستان کو نہیں مل سکے اب پاکستان کے پاس اور کے آپشنز بچتی ہیں اب یہاں پہ آپ ایک اور بات دیکھیں اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت تو رشیہ ہے وہ بہت زیادہ دیسپریٹ ہے یونکہ رشیہ کی جو ایکسپورٹز ہیں ان کے درجہ زیادہ بڑا حصہ ہے اس کے ویپنز کا ہے رشیہ اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر کے اوپر ویپنز ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن جو اس کا ایکسپورٹ نمبر ہے وہ گرتا جا رہا ہے ان قریب چائنہ رشیہ کو دوسرے نمبر کے اوپر ریپلیس کرنے جا رہا ہے رشیہ کے لیے یہ بہت زیادہ concern والی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا عام ایکسپورٹر جو ہے وہ امریکہ ہے اس کے بعد رشیہ آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سب سے بڑی مین وجہ جو ہے وہ انڈیا کا پیچھے ہٹ جانا ہے انڈیا رشیہ سے بہت زیادہ اسلاہ پرچیز کرتا تھا لیکن اب کچھ سالوں کے اندر انڈیا نے رشیہ سے اسلاہ پرچیز کرنا کافی حد تک کم کر دیا ہوا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 50% کم کر دیا ہوا ہے اس وجہ سے جو رشیہ کی ویپنز ایکسپورٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں اور اب رشیہ بھی یہی چاہتا کہ اب وہ دوسرے ممالک کو جو ہے اسلاہ سیل کریں دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر جو بلوکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں پہلے پاکستان آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے کیمپ میں تھا اور انڈیا جو تھا وہ رشین کیمپ میں تھا لیکن اب پولز چینج ہوتے جا رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ الائن ہو رہا ہے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ الائن ہو رہا ہے رشیہ بھی یہی چاہتا کہ اب وہ اپنا اسلاہ جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اس سے پہلے چار MI35 ہیلیکوپٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو آلرہی دے دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ جو MI35 ہیلیکوپٹرز ہیں ان میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ جو ہے وہ ایسے ٹراسپورٹ ہیلیکوپٹر بھی یوز کیے جاتے ہیں آج جس ہیلیکوپٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے MI28 یہ جو MI28 ہیلیکوپٹر ہے یہ رشیہ نے اس وقت بنایا تھا جب MI24 ہیلیکوپٹر بن چکا ہوا تھا لیکن رشیہ کو ایک ایسا ہیلیکوپٹر چاہیے تھا جو کہ صرف اٹیک ہیلیکوپٹر ہو جو کہ ٹروپز کو ٹراسپورٹ نہ کرے بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ اٹیک ہیلیکوپٹر کے طور پر استعمال ہو اس وجہ سے رشیہ نے ایک MI28 ہیلیکوپٹر کو بیلڈ کیا 10 نومبر 1982 کے اندر اس کی فرس فلائٹ ہوئی تھی اس وقت اس ہیلیکوپٹر کو رشیہ نے ائر فورس یوز کر رہی ہے الگیرین ائر فورس یوز کر رہی ہے اس کو ایڈوانس کیا ہے اپاچی ہیلیکوپٹر کا جو لانگ بوو والا ورشن ہے اس کی طرح انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایک ریڈار لگایا ایک ریڈار کا ایڈیشن کیا انہوں نے یہ ریڈار بیسیقلی کیا کرتا ہے کہ یہ ایریے کو سکین کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو پھر نشانہ بناتا ہے ریسنڈی رشیہ نے جو ہے اس کے اندر نئے انجنز لگائی ہیں ایک ایک اکزیلری پاور جونٹ بھی لگایا یعنی کہ جو اس کے مین انجنز ہیں اس کے علاوہ ایک اکزیلری پاور جونٹ اس کے اندر لگایا اس کے بعد انہوں نے اس کے فیوزل آج کو چینج کیا ہے اس کے اندر نیکس جنریشن نیٹورکنگ اور الیکٹرونک وارفٹ سسٹم جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے رشیہ کے مطابق یہ جو ہیلیکوپٹر ہے یہ دے نائٹ آل ویدر کے اندر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے یعنی کہ دن اور رات اور سردی اور گرمی اور یہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کا جو فیوزل آج چینج کیا گیا ہے جو اس کے اندر مین چینج لے کے آئی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے نیو ٹارگٹنگ سائٹس جو ہے وہ ان کو انٹیگریٹ کیا ہے یعنی کہ اب یہ مختلف اینگل سے اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو لائن اف سائٹ ہے وہ کلیر ہو پلس اس ہیلیکوپٹر کے اندر جو ریسلڈی مین چینج کی گئی ہے وہ اس کا کمیونکیشن سسٹم جو ہے اس کو بلکل ری ویمپ کیا گیا ہے اس ہیلیکوپٹر کو نیٹورک سینٹرک کیپیبلیٹیز کے لیے انیبل کیا گیا ہے آپ کے کمانڈوز وغیرہ ہیں وہ کسی بھی ٹارگٹ کو ڈیزنگنیٹ کریں گے اور یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ اس ٹارگٹ کو نشانہ بنائے گا اپنے راکٹ سے یا اپنے میزائلز وغیرہ سے کوئی بھی جہاز جو ہے وہ اوپر روڑا ہے اور وہ اپنے کسی بھی ٹارگٹنگ پوڈ سے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنائے گا اور فائر وہ نہیں کرے گا جہاز بلکہ فائر جو ہے وہ یہ ہیلیکوپٹر کرے گا یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دیا نیٹورک سینٹرک وارفیر کی اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر انہوں نے ایک نیا کمیونکیشن سسٹم بھی ڈالا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو نیٹورک سینٹرک وارفیر اس کے اندر ہم نے انسٹال کی ہے یا اس کے اندر ہم نے نیا کمیونکیشن سسٹم ڈالا ہے یہ اس ہیلیکوپٹر کو ایک گروپ کے اندر کام کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا دوسرا آپ کو پتا کہ یہ جو ملیٹری دن یہ ڈرون کا بھی بہت زیادہ ایکسٹنسیف یوز کر رہی ہے اور اب ڈرونز بھی جو ہے وہ بھی آپ کے نیٹورک سینٹرک وارفیر کے اندر آ چکے ہیں تو ڈرونز کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر کا جو کمبو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ڈرونز اتنے زیادہ ویپنز تو اٹھا نہیں سکتا ہے لیکن یہ جو ہیلیکوپٹر ہے یہ بہت زیادہ ویپنز اٹھا سکتا ہے ڈرونز ایک ٹارگٹ کو ڈیزنیٹ کر سکتا ہے اور یہ جو ہیلیکوپٹر ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے اس وقت دنیا کے دو ممالک جو ہے اس ہیلیکوپٹر کو یوز کر رہے ہیں ایک ایلجیریا اور ایک رشیا انڈیا نے بھی اس ہیلیکوپٹر کو ایویلویٹ کیا تھا دو ہزار گیرہ کے اندر لیکن الٹی میلٹی انڈیا نے جو ہے وہ اپاچی کو چوز کیا اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اپاچی کے کچھ حصے جو ہے وہ اب انڈیا کے اندر بن رہے ہیں لیکن اب میرا یہی حیالہ کہ امریکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ٹرکیش ہیلیکوپٹر کے لیے انجن نہ دے اس وجہ سے پاکستان کو دوسرے ہیلیکوپٹر کو ایکسپلور کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے رشیا جو ہے ایک زبردست آپشن ہو سکتی ہے کیونکہ رشیا ہیلیکوپٹر کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی امریکن انجن یوز نہیں ہوتا تو اگر ان کے اندر کوئی بھی امریکن انجن یوز نہیں ہوتا کوئی بھی امریکن پارٹ یوز نہیں ہوتا تو پاکستان کو ان کو حاصل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی رشیہ کو صرف پیسے چاہیے آپ رشیہ کو پیسے دیں رشیہ یہ آپ کو ہیلیکاپٹرز دے دے گا پاکستان کو آئی بلیو کہ اب سیریسلی رشن ویپنز کے اوپر سوچنا چاہیے جو بھی رشیہ کا ویپن آپ کے میار کے مطابق پورا اترے پاکستان کو اب وہ پر چیز کرنا چاہیے رشیہ بھی ویلنگ ہے کیونکہ اس کی جو ویپن ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں آپ ان کو پیسے دیں وہ آپ کو کچھ بھی دے دیں گے دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پریز اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ